بسم اللہ الرحمن الرحیم ویورز اپنے اس ویڈیو میں میں آپ کو کلیر کروں گا کہ بلاغ اور ویب سائٹ میں دفرنس کیا ہے بہت سے لوگ اس بارے میں کنفیوز رہتے ہیں کنفیوز کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آخر ایک بلاغ اور ایک ویب سائٹ میں کیا فرق ہے ویورز ایکچولی بلاغ ایبریویشن ہے دو الفاظ کا ویب اور لاغ ویورز لاغ کہتے ہیں کسی ایسی فائل کو جس میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ چینجز ریکارڈ کرتے رہتے ہیں ویورز اگر آپ نے کبھی سرکاری آفیسز میں دیکھا ہو تو وہاں پہ ویہیکلز کے لاغ بنے ہوتے ہیں کہ گاڑیاں کتنے کلومیٹر کس دن چلی ویورز بالکل اسی طرح سے ویب لاغ بیسیکلی ایبریویٹ ہو کے بلاغ بن گیا اور یہ یوز کرتے ہیں وہ لوگ جو کہ اپنی ریسرچ اپنے ورک کے بارے میں ریسنٹ جو ایلیمنٹس ہیں یا ریسرچ جو ان کے آؤٹکمز ہیں اسے شیئر کرنا چاہتے ہیں لوگوں کے ساتھ لیکن اب تو بہت سے لوگ بلاغ کو ڈیفرنٹ مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو ویورز بلاغ کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو ہوم پیج ہے وہ کبھی بھی سٹیٹک نہیں ہوتا ویورز سٹیٹک ہونے سے کیا مراد ہے آپ جب بھی کسی بلاغ کے ہوم پیج پہ جائیں گے تو وہاں پہ آپ کو لیٹسٹ کانٹنٹ ملے گا یعنی جو بھی لیٹسٹ چینج آئی ہوگی اس بلاغ کے اندر نئی پوسٹ آئی ہوگی وہ آپ کو ہوم پیج پہ ملے گی it means کہ ہوم پیج کبھی سٹیٹک نہیں ہوگا جبکہ ویب سائٹ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ان کا جو ہوم پیج ہے وہ ہمیشہ آپ کو ایک جیسا ملے گا چاہے آپ آج لاغ ان کریں چاہے آپ ان کو دس دن کے بعد ویب سائٹ کو اپن کریں جب تک کہ وہ اپنے ہوم پیج کے دیزائن کو چینج نہیں کریں گے اپنے ویب سائٹ میں نئے کانٹنٹ ڈالنے سے ویب سائٹ کے ہوم پیج پہ کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ویب سائٹ آج کل ایک اور ٹرینٹ بہت زیادہ ایمرج کر رہا ہے کہ آپ اپنے ہوم پیج کو سٹیٹک بھی رکھتے ہیں اور ڈائنامک بھی رکھتے ہیں یعنی دونوں چیزیں آپ ایک ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں اور وہ ایسے ویب سائٹ کا جو ہوم پیج ہے اس کو آپ کسی کچھ حصے کو آپ ڈائنامک کر دیتے ہیں جو کہ نئے آنے والے کانٹنٹ کو شو کرتا رہتے ہیں اور کچھ حصے کو آپ سٹیٹک کر دیتے ہیں جو کہ ہمیشہ سیم نظر آتا ہے تو ویورز یہاں پر میرے پاس دو اگزیمپلز ہیں ویورز پرو پاکستانی ڈالٹ پی کے ایک پاکستان کا بہت مشہور بلاغ ہے اور دیکھئے اگر جب آپ اس بلاغ کو اوپن کرتے ہیں تو انہوں نے اپنے بارے میں ہوم پیج پہ کوئی انفرمیشن نہیں دی right now from the starting page آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف پوسٹ ہمیں نظر آ رہی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر پوسٹ کے ساتھ اب کس شخص نے یا کس آتھر نے اس پوسٹ کو لکھا ہے اس کا نام یہ پوسٹ کب ایشو کی گئی one day ago اور اس پہ کتنے لوگوں نے کمنٹس کی ہیں یہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ دوسری پوسٹ ہے اسے سید تلال نے جو ہے وہ write کی ہے اور چھے کمنٹس اس پر آئے ہیں یہ آمیر عطا کی لکھیوی پوسٹ ہے اور اسی طرح ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس بلوگ کو back end پہ اس کا مطلب ہے بہت سے لوگ اس کے کانٹنٹس انسرٹ کریں مثلا یہ تلال بھی ہے آمیر عطا بھی ہے اور ویورز اور دوسرے لوگ بھی یقینی طور پر اس میں شامل ہوں گے ٹیم کے اندر تو ویورز بلوگ میں آپ کو pages کے بجائے categories نظر آتی ہیں جیسے کہ gadgets کی category start ups کی category tech category اور telecoms کی category یہاں پر بنائی گئی ہیں جبکہ ویب سائٹ کے home page پہ آپ کو جب menu نظر آتا ہے تو ویورز اس میں عموماً آپ کو اپنے pages کے links نظر آتے ہیں اب ویورز ہاں اپنے اردو tetsplus.com کی ویب سائٹ کو اگر دیکھیں تو ویورز جب بھی آپ اس میں لاغ ان کریں گے top پہ آپ کو یہ header نیچے آپ کو یہ slider نظر آئے گا اور slider کے نیچے اگر آپ دیکھیں ویورز یہ تین colored boxes آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آپ کو ایسے ہی نظر آئیں گے left side پہ میں نے اپنے کچھ characteristics کو highlight کیا ہے یہ آپ کو ایسے ہی نظر آئے گا اردو tutorials کے بعد یہ جو کچھ text ہے یہ آپ کو ایسے نظر آئے گا اور کچھ portion کو میں نے dynamic کر دیا ہے اور یہ جو حصہ ہے ویورز یہ میرے latest courses کو show کر رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے latest courses کی heading دی یہ text بھی سیم رہے گا لیکن جب بھی میں کوئی نیا course enter کروں گا نیا course release کروں گا تو ان میں سے تین latest جو courses ہوں گے وہ یہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے home page کے اوپر left side پہ process کا جو system میں یہ ایسے نظر آئے گا footer آپ کو ایسے نظر آئے گا as it is تو ویورز یہ main difference ہے website اور blog میں اگر آپ ایک individual ہیں جو کہ اپنے بارے میں ایک website بنانا چاہتے ہیں تو ویورز آپ portfolio کی website بنائیں گے آپ blog نہیں بنائیں گے اگر آپ corporation ہے company business ہے تو آپ customers clients کو بارے میں inform کرنا چاہتے ہیں تو آپ website بنائیں گے آپ blog نہیں بنائیں گے لیکن اگر آپ Adsense سے earn کرنا چاہتے ہیں اگر آپ technology میں اچھے ہیں اور اس کے بارے میں articles لکھنا چاہتے ہیں نئے نئے تو پھر اس صورت میرے آپ blogs کے طرف جائیں گے تو hopefully آپ کو یہ concept ہو گیا ہوگا کہ blog اور website میں کیا difference ہے so it's up to you آپ decide سائٹ کرنا ہے کہ آپ کو ایک website بنانی ہے یا ایک blog بنانا ہے